بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عالمیر پولٹی جانب میں خوش حمدید امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیلی سے ہوں گے ناظرین آج کی ماری چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ لسن کے استعمال کے اوپر ہے تو انشاءاللہ کوشکر امار کے لسن کے جو بھی فائدے ہیں پولٹی فاؤن میں وہ آپ سے آج شیئر کریں جہاں ملٹی ویٹامینز کے بہت سارے فائدے ہیں انٹیوبائیٹکس کے بہت سارے فائدے ہیں امیونٹی بوسٹرز کے بہت سارے فائدے ہیں وہیں ہی اگر ہم بات کریں لسن کی تو لسن بھی اپنے اندر بہت ساری اچھی طاقت کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے تو لسن جو ہے بسکلی آپ کی مرگیوں کے اندر جو امیونٹی سسٹم ہے ان کو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کام پیلاتا ہے اس کے علاوہ اگر بدہزمی کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بیو ملگیوں کی کافی مدد کرتا ہے آج ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ کیسے لسن استعمال کر سکتے ہیں پولٹی فارمنگ میں دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں اگر اس کے استعمال کی بات کیجئے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک استعمال کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو ملگیوں کو دے سکتے ہیں اگر آپ گریلو پہ مانے پہ کام کر رہے ہیں تھوڑے لیول پہ آپ کو دس پدرہ ملگیاں ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ ملگیوں کو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پاپ کچھ زیادہ ملگیاں ہیں اور آپ ان کو سب وہ لسن دینا چاہتے ہیں تو اس کو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بوائل کر لیں اور بوائل کر کے آپ ان کو دیں تو انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے بوائل کر کے آپ نے وہ ملگیوں کو دینا ہے اپنی ملگیوں کے لیے یاد رکھیں کہ جتنا ملگیوں کا امیونٹی سسٹم اچھا ہوگا جتنا وہ اچھے سے اپنے اندر قوت مدافع جمع کر کے رکھیں گے اتنا ہی کسی بیماری کی صورت میں وہ اس سے لڑ سکتی ہیں چاہے دیکھیں موسمی تبدیلی ہے جیسے ابھی ان دنوں موسم شفٹ ہو رہا ہے سردی سے گرمی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے دن کو جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے رات کو سردی ہوتی ہے تو ایسے بدلتے ہوئے موسم میں ملگیوں کے اندر قوت مدافع کا اچھا ہونا ضروری ہے اگر قوت مدافع اچھی نہیں ہے تو اس بدلتے موسم کی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی بخار ہو جائے گا اور جس وجہ سے آپ کی شیٹ میں سٹریس پیدا ہو جائے گا ملگیوں کی گروہ جائے گی اگر پروڈکشن چال رہی ہے تو پروڈکشن بھی ان کی جو ہے وہ متاثر ہوگی تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج آئے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ جسن جو ہے اپنی مرگیوں کے لیے تیار کرسے ہیں جی تو حسن آپ نے حضبی ضرورت لینا ہے ایک بلک جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ مرگیوں کے لیے کافی ہے تو وہ اس حلحہ سے آپ نے لے لینا ہے اس کو چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد اس کو گرین کر لینا ہے اور گرین کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے چورے پر چڑھا دینا ہے حضبی ضرورت پانی ڈال کے دو منٹ عبالنے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھانا ہوا پانی آپ نے ان کے پینے کا پانی ہے اس میں صبح و شام ملا کے دینا ہے کم سے کم دو دن آپ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئے ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ پاکستان چنانباد